سیمہ بیٹیا دروازہ کھول دے بیٹی دروازہ کھول بیٹیا اپنے بفوہ پہ تیلس کھول یہ بڑا کھلا کیوں پڑ رہا ہے ارے باشاہ یہ لکڑے والے کی لونڈی ہے نا اپنے آپ کو اندر بند کر کے دھس گئے لی دروازہ نہیں کھول رہے لی اس کے باپ کو دے کے ساتھ جھول کھارے لے ارے بھائیہ ہم تم لوگ کے پر لوگ سدھارے کٹھا سنا سنا کے ارے کوئی ہماری لوگ تو سدھار ہو رہے بھائیہ اوپر والے ارے پرڈیت کے ہاتھ سلوہت لانگی ارے بھائیہ بچاو کوئی بیٹیا کھول اپنے منہ کیا دونڈ رہا ہے مجھے پیڑ پہ چڑنا پیڑ پہ اے بابا جھتل میں اوپر کدھر جا رہا ہے ارے شولے میں دھرمیندر نے کیا نا وہی ناٹک ریپیٹ کرے لائیے ہرہ لگا کے 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 ہمارا بٹیا کی جہنر ادھر آپ اتمنے پسی ہے اور اس شرافی کو عام چولے کی پڑی ہے ہمارا بٹیا 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 ہے پیٹا جی میں انیل سکسینہ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں لیکن وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں اسی لئے میں آدماتیا کر رہی ہوں آپ کی سیما کیا بات تمیز ہی ہے یہ کسے میں جا تمہیں چپراسی چپراسی کیا بات ہے بھائی تجھے شادی کا نیوتہ دینے آیا ہوں کس حرامزادے کی شادی کا کاڑ ہے یہ بڑھ کر تو دیکھ بھیج رہا ہوں نیہ نمانتران پیور تمہیں بلانے کو او مانس کے راج ہنس تم بھول نہ جانا آنے کو بہت اچھا لکھا ہے آگے پڑ انیل یہ تو میرا نام ہے کیا مزاق ہے مزاق تو وہ تھا جو تُو کر رہا تھا اب تو شادی ہوگی اور اگر تُو صحیح دن صوموار صحیح وقت پر صحیح جگہ نہیں پہنچا شری مندر گھنٹا کر کے سامنے تو یاد اکھنا ہمارے یہاں دولے کو اٹھا کر لے جانے کی بھی رسم ہوتی ہے اٹھا کر کیوں کیوں کہ وہ اپنے پیرو پر چلنے کے قابل نہیں رہتا سمجھے مر گئے مر گئے ارے جھک مارتا ہوں آئے گا وہ خود کی شادی میں سرو میں نہیں چاہتا کہ اس شادی زبردستی سے کروائی جائے کیونکہ زور زبردستی سے کروائی گئی بات زیادہ دن تک ٹکتی نہیں کوئی ایسی ترکیب لڑائی جائے کی وہ خود ہمانی سیما کے پاس آ کر کہے کی میں تُس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ارے کہاں شیطان کے گھر میں ستی نارائن کی پوجہ رکھنے کی بات کر رہا ہے اس شیطان کے گھر میں ستی نارائن کی پوجہ ضرور رکھاؤں گا او بے ہو شکسیرہ کی اولاد باہر نکل کہاں چھپ کر بیٹھا ہے باپرے باپ بھاگو روکو 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 اے بھائی میری مدد کرو ایک گنڈا ننگی تلوار ریکی میرے پیچھے پڑا ہے جللی سے کسی پولی سٹیچن لے چلو بیٹھو 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 کہاں بیٹھو چلو 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 کیوں میاں کوئی چھوگی ہو گری گا چکر تو نہیں آپ کو کسے پتا چلا ارے تیرے یہ تیرے ہنزوں بات بھی کہتا چکر چلتی ہو گی نہیں اب آپ سے کچھ بارا پڑے بھائی میں جوان ہوں وہ جوان تھی جوانی دیوانی ہو گئی اب سالی گلے پڑ رہی ہے ہاں تو شادی کر لے نا یار کس کس سے شادی کروں گا میرے پیچھے پولیس پولیس تمہاری طویت تو ٹھیک ہے نا ہے میں تو ٹھیک ہوں مگر آپ لوگ وہ کون بھائی آپ انہیں نہیں جانتے یہ ہے ڈاکٹر ناران سنہ جو سولہ سال سے پریوار نیوزن کارکرب کی مہان سیوہ کر رہے اسی وجہ سے دنیا انہیں ڈاکٹر نشبندی ناران سنہ کی نام سے جانتی ہے اور اب یہ نشبندی کی جاکتی کچھان سے صرف چار نمبر پیچھے اس کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑا کیونکہ ڈوٹی ڈوٹی ہے اور تم میرے 99,996 پیشنٹ ہو مبارک ہو مبارک میری نشبندی کر دیا آپ لوگوں نے کیوں کس نے کہا تھا میں نے کہا دا یار میں نے سوچا تیرا ہمیشہ کا جھنجر ڈیچ ختم کر دوں اب جا جتنا چاہے ایس کر اب تیر کو کسی لڑکی سے کوئی خدرہ نہیں اور کوئی لڑکی تیرے پہ الزام بھی نہیں لگا سکتی کیوں مانتا ہے نا گھرو کیا میں کبھی پاپ نہیں بچ سکتا میں کبھی کچھا کام نہیں کرتا موڑ بوئی آیا سر یہ دیکھ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری اگر یہ بانسری نہیں بجے گی تو میرا تو باجہ بچائے گا بینڈ باجہ کا انتظام بھی سرکار نے کیا ہے موڑ بوئی آیا سر یہ کیا ہے یہ سرکار کی طرف سے انعام ہے دو سو بیس روپے آٹھا نے روکڑا اور یہ مرفی کا ٹکڑا میرا سندر سپنا بھی تھیا میں پیم میں سب کچھ خار گئی بے درد زمانہ جیت گیا میرا سندر 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 نرسنگ بھائی تر پاس آٹھا بھی بہت ہے آٹھا تو ہے نرسنگ بھائی لیکن کاٹھا نہیں رہا میرے ساتھ ساتھ ساری سکسینہ انڈسٹریز کی وینس بندی ہو گئی میں تو اپنے ماں باپ کا اکلاؤتہ بیٹا ہوں لیکن میرا تو کوئی اکلاؤتہ بھی نہیں ہوگا نرسنگ بھائی میں آپ کے پاؤں پڑھتا ہوں مجھے سے بہتنا بتا دیجئے کیا سیبہ کہاں ملے گی مجھے سے بھائی پھائی پھائی یا مال پھائی 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 چھو مگلکاریا یہ کون ہے یہ میرے ماما ہے ماما ہلو ینگ مین شادی میں اور تو کچھ نہیں ہلا سکا مگر یہ لایا ہوں کیا ہی یہ یہ ہے 999999 ٹکڑے جن میں سے ایک تم کو دیا تھا یہ کیا یعنی یہ وہی ٹکڑا ہے یہ وہی ٹکڑا ہے یہ وہی بال ہے یہ وہی چشمہ ہے یہ وہی موچے وہی داری مگر میں وہ نہیں ہوں اپون ٹمپو دادا ہے کیا یعنی یعنی میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں سیما سنا تم نے یعنی تم نے مجھے دھوکا دیا یعنی میں ٹھیک ہوں یعنی اور یہ شادی یہ شادی نہیں ہوگی نہیں سیما یہ شادی ضرور ہوگی میں نے تمہیں دھوکا دیا تمہارے بھولے بن کا ناجائس فائدہ اٹھایا تمہیں ضلیل کیا سب کے سامنے اور پھر بھی تم نے مجھے اپنایا سیما انیل سکسےنا اتنا بے اوقوف نہیں جو سچے پیار کو پہچان نہ سکے یہ سب تو نرسنگ بھائیہ کی محل پر موسیقی موسیقی